ایک سیکیٹرل ایکشن کمیشن انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے کوردل شاہد صاحب آپ سے کچھ دیر قبل ہے آپ سے ہی گفتگو ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ فیصلہ کیا آئے گا فیصلہ سامنے آ چکا ہے امران قاند کو نا اہل قرار دے دیا گیا ہے مزید اس حوالے سے مزید کیا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کرنا چاہیں گے اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ الیشن کمیشن پاکستان نے انہوں نے سپیکر قومی سمری کے جو ریفرس ہے آتا ہے آرٹیکل سیشٹی تھری ون سب سیکشن تھری کے طاعت انہوں نے ان کو ناہیل قرار دے دیا اس میں لکھا باتا ہے کہ جو سپیکر قومی سمری کے بارے میں جو ریفرس آئے تو پارلیمنٹیرین رکن کو ناہیل قرار دے سکتا ہے الیشن کمیشن پاکستان تو الیشن کمیشن پاکستان نے ان کے دوام توشہ خان کا ریوارڈ سٹیٹ برنگ کو پاکستان سنگایا اور سٹیٹ برنگ کو پاکستان نے انتہائی اہم قسم کے دفعہ مغاد میٹیریل اور دستہ بھی ذات وہ الیشن کمیشن کو بجوا دیئے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیکشن کمیشن سے بھی تمام رپورٹ مگائی کہ جہاں جہاں کوشہ خان سے جو ان کو طوائف ملے تھے وہ کہاں گئے تقسیم کہاں کیے فروض کہاں کیے گئے اس ساری چیزیں انہوں نے مگانے کے بعد یہ فیضہ کیا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے سیکشن ہوا جو بڑا ایمپورٹنٹ ہے ون تھرٹی سیون الیکشن ایکٹ تین سو دو سو سترہ کے تحت اس میں کرپٹ پریکٹس کے زمنے میں یہ آتا ہے کہ جو کرپٹ پریکٹس کے زمنے مرتقب ہو جائے تو اس کے خلاف فوضداری مقدمہ بھی دیکھتے ہیں اب یہاں امران خان خلاف دو معاملوں میں ایک سبل پروسیزر کیا گیا جس کے تحت ان کو نائل کرام دے دیا گیا پاس سال کے لیے نائل ہو گئے اور دوسری طرف انہوں نے فوضداری مقدمہ دیائر کروایا کہ کٹ پریکٹس کے زمنے میں جو آئے گا تو وہ کٹ پریکٹس کے تحت ان کو سزا جو ہے اب سیس سیشن جز کی طرف سے جو بھی فیصلہ آئے گا وہ چرا تین سال تک سزا دے سکتا ہے سیشن جز کی طرف سے آئے گا تو یہ بڑا اہم فیصلہ انہوں نے کیا دو مقدمہ دیائر کرنے تھے سیول بھی اور فوضداری بھی تو اب یہ کٹ پریکٹس کے بعد فیصلہ آنے کے بعد بادیانت کرا دینے کے بعد اب یہ سادے تعمیر کا جو ہمارے عونربل چیز جسٹر پاکستان صاحبہ جو تھے انہوں نے جو خطاب دیا تھا وہ خطاب ختم ہو گیا واپس لیے جانا پڑے گا اور وہ سادے تعمیر کے زمرے میں نہیں رہے ٹھیک ہے اکور دلشاد صاحب یہ بتائے گا کہ پی ٹی آئی کے جانب سے الیکشن کمیشن کے اوپر اس فیصلے کے بعد شدید تنقید کی گئی ہے اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو نہ اہل کرے پھر کچھ دیر قبل ہماری آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے یہ بتایا تھا کہ آرٹیکل دو سو بائس کو اگر ہم دیکھیں تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے زیادہ جو ہیں الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات موجود ہیں اس پر کیا کہیں گے آپ آئین نے الیکشن کمیشن پاکستان کو بے پناہ اختیارات سے نواز ہے جس میں آرٹیکل دو سو بائس ہے اس میں لیتا کہ وفاقی حکومت اور سبائی حکومت اور اس کے بعد سبائی اسمیلیاز اور وفاقی پارلیمنٹ وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے اختیارات کم نہیں کر سکتی بڑھا سکتی ہے ایکسٹنڈ کر سکتی ہے کم نہیں کر سکتی کدگر نہیں لگا سکتی پاورٹ نہیں ڈال سکتی اور یہ جو فیش کا آیا ہے یہ جو کٹ پریکٹس کے فیش یہ تو آئین کے آرٹیکل دو سو سیمبر بھی ہیں تو وہ پڑھ لیں اور اس کے پاس آرٹیکل دو سو بائس کے ساتھ ساتھ دو سو بیس پڑھ لیں دو سو اٹھارہ پڑھ لیں دو سو اٹھارہ مطلب زمانت دی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کرفٹ پریکٹس روکنے کا گارڈ ہے وہ بہنی جو کسٹوڈین ہے یہ جو کٹ پریکٹس کے تحت انہیں صدا دیا دی تائید افعہ صدا دیا دی اب اس کے بارے میں ہائی کورٹ جائیں سیپروں کورٹ پاکستان جانتہ تنقید کرنے کا تعلق ہے بہت و دکھر ہی ہماری سیاسی جماعتوں کا وطیرہ ہے کہ جس کے خلابی فیصلہ آتا ہے کوئی چمک کہتا ہے کوئی چمک کہتا ہے یہ صاحب کہتے رہتے ہیں ہماری کوئی ادارے محفوظ نہیں بجے ہماری اسٹیوشمنٹ ہے وہاں ایکس روائی کا زفر بھی ہوتا ہے میر جعفر بن سادق کے باتے بھی ہوتی ہیں یہ کوئی صرف بھی پڑتا ہے یہ جو ہمارے دوست تحریک انصاف کے لیڈر اور رہنماؤں نے اپنا غصے کا اظہار کیا ہے اپنے نمبر بنائے ہیں عمران خان کی نظروں میں ان کو حق بہت طرح کرتے رہیں الیکشن کیونکہ پاکستان کلنے فیصلہ صدا دیا اور نائل ہو گئے اب وہ کسی پاکلے الیکشن جو دوستا ہے اس میں کوئی الیکشن لڑنے کے نائل ہو گئے تو بہت پڑا فیصلہ آگئے ان کا تو سیاسی کیاری نہیں تفاہ ہو گیا اب جو مردی گاری آمانیاں نے گاری اسے الیکشن میں پاکستان کے سیت کو اکیاثر پڑتا ہے تو یہ کوئی فردی پڑتا ایک چھوٹی سے کنفیوشن ہے وہ کلیئر کرنا چاہیں گے کہ ابھی جو فیصلہ آیا ہے وہ ایک سیٹ کے اوپر آیا ہے کہ امران خان کو نا اہل قرار دے دیا گیا ہے لیکن امران خان گزشتہ جو الیکشن ہوئی ہیں زمنید قبات اس میں جو سات نشستوں پر وہ جیت چکے ہیں کیا ان سے بھی ان کو نا اہل قرار دے دیا جائے گا وہ تو ختم ہو گئے وہ تو جو نچے نشستوں سے پر جو نل ایکشن لڑا ہے ہم نے قرار دے دیا اب جو کسی چیٹوں سے نائل ہو گئے ہیں چھ کے چھے نشستوں ختم ہو گئے ہیں وہ آئندہ بھی کومی کومی سمجھلے کا لیشن نہیں لڑا سکتے سوائی کا نہیں لڑا سکتے سرٹ کا لیشن لڑا سکتے اور اب ہماری سیاسی جماعتوں کا اپنا معاملہ ہوگا کہ ممکن ہے کہ باہت سیاسی جماعتیں سپرم کورٹ پہنچ جائیں کہ جناب یہ پارٹی کے سربراہ رہنے کے بھی کے لیے بھی انہائل ہو گئے پارٹی چلے گئے پارٹی کے سربراہ بھی نہیں رہے تو جیسے ساٹھے میں ساتھ نے کہا جو سٹیکھولڈر ہیں وہ جائیں گے ہائی کورٹ پہ سپرم کورٹ پہنچ جناب یہ پارٹی کے سربراہ بھی نہیں رہے وہ فیصلہ پہ سپرم کورٹ ہائی کورٹ کرے گی شکریہ پاکستان نے اپنا فیصلہ کر گیا کہ وہ کومی سمجھلے سبائی سمجھلے سرٹ کے تمام سیٹوں سے مرم ہو گئی ٹھیک ہے سابق سیکیٹریل ایکشن کمیشن کومر دلشاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ کومر صاحب آج اس کو بگ دینے کے لیے